بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب وہاں سے یہ غائب ہو گئے دائی کو لے کر یہاں پہنچ کے تو ان کے والد صاحب پرشان ہوئے انہوں نے رنگی آمام باچھا جو بڑے برادر ہیں جن کا روزہ نیچے شادر شریف ان کو بیجا کہ ان کے بارے میں پتہ کرو یہ آگے ایک جگہ ہے بارڈر کے پاس اس کو بولتے ہیں گچھان والا صاحب دونوں بھائیوں کی وہاں ملاقات ہوئی انہوں نے بولا کہ اس طرح والد صاحب پرشان ہیں آپ واپس اپنے وطن چلیں انہوں نے منع کیا کہ میں وہاں جانے کے لئے تیار نہیں ہوں پھر رنگی آمام باچھا واپس چلے گے والد صاحب کو پوری سٹوری بتائی سٹوری بتانے کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ ہی وہاں چلے جاؤ یہ علاقہ جو کملکوٹ کا ہے یا یہ پورا ایریا ہے جو ہے یہ گھر آباد تھا اس میں دیو پریان وغیرہ رہتی تھی سات قومیں وہاں سے انہوں نے لائی جن کی نسل سے ہم بھی آج سید جو چل رہے ہیں اس کملکوٹ میں یہ رنگی آمام باچھے کے بتیجے کی نسل سے ہم ہیں اس لئے ہم ہی صداد کمیٹی جو ہے وہی دیکھ رہے کہ یہاں بابا کازینہ کر رہی ہے جو پیسہ زہرین کا آ رہا ہے ان کے اکونٹ ہے اس اکونٹ میں یہ پیسہ جاتا ہے جب ہم لیور لگاتے ہیں یا گاڑی والے سے مٹیریل منگاتے ہیں اس کو چیک ہم یوز کرتے ہیں وہاں سے وہ لے جاتا ہے یہ ہائی کورٹ کے آئینے سے پندرہ آدمی کی کمیٹی ہے جس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اور آج میں زہرین کو بھی دیکھ رہے کر رہا ہوں اور تمام یہ کنسلکشنگ جو ہے یہ کمیٹی کے طرح ہوئی ہے اور میں نے اس کام کو انجام دیا جو آپ نے کازینہ بابا کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے یہ سب آپ کو کیسے پتا ہے یعنی کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی کتاب میں نہیں لکھا ہے جتنے ہماری ہیں قومیں سات پیڑیاں وہ بتاتے ہی آئی نا وہ ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے جس طرح میں آج بتا رہا ہوں میرا بیٹا بھی کل بتا لیے جی جی وہ فسلٹی یہ ہے جو بھی آتا ہے ظاہرین نیاز لاتا ہے یا زندے جانور لاتا ہے یہاں چڑھانے کے لیے ہم وہی بنوا کر اس کے ساتھ حیلو کر کر لکڑی پانی برطن سب جو زیرت کا ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں تو روڑ کا بھی یہاں پر دیکھ اس کی روڑ بن رہی ہے تو یہاں اوپر تک روڑ آئے گی روڑ اوپر تک آئے گی تھوڑا راستے کی پرابلم ہا ہمیں اگر راستہ گورنمنٹ ٹیک آور کرے اس کو تھوڑا اس کے آگے مثلا تار وغیرہ لگائے کہ جو لوگ سیٹی کے رہنے والے ہیں وہ پہاڑ میں ہیں تو چڑھنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پہاڑی ایریہ ہے تو زیارت شریف کے حوالے سے یہ معصوم ہیں ان کا نام ہے سید پیر معصوم شاہ گازی بچھا یہ پیدا ہوتے ہی دو ڈائی گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنے بابا جان کو بلایا پھر اس کے بعد بابا جان ان کو بلا کے انہوں نے بولا مجھے ماں چاہیے تو انہوں نے بولا ماں تو نہیں ملے گی پھر ان کو دائی ماں کو ساتھ میں دیا پھر یہ اوچ پلوٹ پاکستان سے آئے یہ اڑ کے آئے ادھر ایک جگہ آگے بیٹھے ادھر باڑر پہ پھر اس کے بعد یہ ان کے بڑے بھائی رنگی امام صاحب آئے پھر ان کی آپس میں مشاورت ہوئی پھر یہ علاقہ انہوں نے یہاں چھ ساتھ قوموں کو ساتھ میں لیا اس کے بعد جو اسٹرین کی ہے یہ لگی ہوئی ہے ہماری یہاں کمیٹی ہے چودہ آدمیوں کی ہائی کورٹ کے آئین کے مطابق وہ ہی اس پورے نظام کو دیکھ ریکھ کر رہی ہے یہ جتنی بھی کنسٹیکشن ہوئی ہے ہمارے چودہ آدمی کمیٹی کے ہیں انہوں نے یہ سارا یہاں کا جو جتنا بھی ظاہرین ہوں ظاہرین یہاں پہ نیاز وغیرہ لاتے ہیں پیسہ سیف میں ڈالتے ہیں پھر بعد میں نکال کے یہ یوٹی لائز ہوتا ہے یہ مسجد بنائی یہ جتنی بھی کنسٹیکشن ہوئی ہے یہ یہی جو لوگ یہاں پر پیسہ دیتا ہے یہ وہی لگتا ہے یا آپ خود اپنے سے لگتا ہے نہیں نہیں یہ جو لوگ یہاں پہ نیاز لاتے ہیں جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ نیاز جتنی بھی لاتے ہیں کوئی نگت نیاز لاتا ہے سیف میں ڈالتے ہیں پھر سیف کھلتا ہے ایک مینے کے بعد ہماری کمیٹی آتی ہے چودہ آدمی بیٹھتے ہیں وہ نکالتے ہیں پھر بینک میں جاتا ہے تو بعض آفتہ یہ ساری چیزیں پراپر کانون کے تحت ہوتی ہیں کانونی جس طرح کمیٹیاں چلتی ہیں اس کے مطابق یہ سارا کام یہاں پہ ہو لوگ آتے ہیں ان کو راستے میں بھی کہیں نہیں کہیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے پانی کی پرابلم بھی اور ساتھ میں راستے کی بھی یہاں پر بہت زیادہ پرابلم راستہ راستہ تو جتنا ہو سکتا تھا اتنا راستہ یہاں پہ بنا ہوا ہے بنایا ہے نیچے نیچے تھوڑی شکست ہے تو نیچے تھوڑی چڑھائی میں آتی ہے ابھی روڈ کی حالت خستہ تھی پہلے لیکن اب پی ایم جی ایس وائک وہ روڈ بنا رہے ہیں پانی پارتھی نالا سے یہاں آ رہا ہے بہت دور سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور سے سکیم لگی ہوئی ہے پانی کی یہاں کوئی کم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ٹائلٹ باثروم سب کچھ بنا ہوا ہے راستے میں بھی آپ نے پونٹ رکھا ہوا ہے پانی کا کسی کو زائرین کو چڑھتے پانی وہاں مل سکتا ہے یہاں پہ بھی پانی کی فیسلٹی ساری بالکل برتن دونے کے لیے سب کچھ فیسلٹی یہاں پر ہے کھانا پینہ رہنا سینہ اگر کوئی زائرین آئے یا رات کو بھی رہنا چاہے فری آف کاسٹ کھانے کا بسترے کا رہنے کا کسی چیز کا کوئی رنٹ نہیں رہ سکتا ہے اس کے لیے کوئی پرمیشن چاہیے اگر دور کا کوئی آئے گا مان لو وہ کہیں دور کا آئے گا بارہ ملہ سے آئے گا یا گھنٹہ ملہ سے آئے گا اوپر اوپر کا جو بھی آئے گا یا مان لو اڑی کا کوئی آئے گا لیکن اس کو پہلے ایس ڈی پیو صاحب جو اڑی ہیں ان سے پرمیشن لینے یا ایس ڈی پیو صاحب سے ان کو پرمیشن لینا کہ ہمیں رات کو بابا کازیناک رکنا ہے پھر پرمیشن کیوں کہ یہ باڑ رہ رہی ہے پہلے اس کو پرمیشن لانے پڑے گی پرمیشن لانے کے بعد یہاں پہ اس کو رکنے کی اجازت ہوگی پھر ہم اس کے ساتھ رات کو رہیں گے کھانا بنا کے دیں گے سب کچھ بسترہ سب چیز دیں گے فری آف کاسٹ اس کا کوئی رنٹ کوئی کچھ نہیں اس کا بازافتہ ہے اس کا اماری میں نے آپ کو بولا ہماری ہائی کورٹ کے آئین کے مطابق چودہ آدمیوں کے کمیٹی ہے اس کا بازافتہ زیارت شریف کا ایک آنٹ ہے اس کو بازافتہ آڈٹ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک ایک پیسہ نکل کے بینک میں جاتا ہے اور اسی بینک سے بعد میں یہ جتنی بھی کانسٹیکشن ہوئی یا یہ فینکشن ہوئی یا جو بھی کام ہوا یہ زیارت ہی پیسے کا ہوا بینک سے نکال کے اس کا پیسہ بازافتہ یوٹی لائز اسی زیارت کے کوئی بھی کام زیارت کا ہو اس پہ ہم یوٹی لائز کرتے ہیں یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز بنی ہوئی نہیں یہ صرف زیارت کے پیسے کی بنی ہوئی یہ جتنا بھی یہاں پہ فینسنگ کا کام ہے یہ مسجد ہے وہاں پہ وہ سٹور رکھا ہوا ہے اس میں برتن ہیں بیٹنے کے لیے جگہ ہے کوئی بھی چیز ہے یہاں یہ جتنے بھی آپ یہ بیلڈنگیں دیکھ رہے ہیں یہ سب زیارت کے ایکاؤنٹ سے بنایا اسی کا زیارت کا پیسہ یوٹی لائز ہوئے